اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم آج بات کرنی ہے سورہ بنی اسرائیل اور پندر پارے کی سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے سترہویں نمبر پر جبکہ ترتیب نزول کی اعتبار سے پچاس نمبر پر ہے اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس لئے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا اس صورت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسرائیل کا ذکر ہے اس لئے اس کو صورت الاسرائیل بھی کہتے ہیں اس صورت میں موجزہ مراج کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے تخلیق کائنات سے ذاتی باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل مشرقین کے رد قرآن کی حکانیت کے دلائل تقریم انسانیت نماز اور خصوصاً نماز تحجد کا بیان ہے سور بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ مراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا ذکر سراحت کے ساتھ ہے یہ تاریخ نبوت تاریخ ملائک تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور اقلوں کو دنگ کر دینے والا واقع ہے اس کی مزید تفصیلات اگر آپ پڑھیں تو صورت النجم اور احدیث میں آپ کو مل جائیں گی آیت نمبر چار سے بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں دو مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے آیت نمبر گیارہ میں انسان کی جلد باز فطرت کا ذکر ہے اور آیت نمبر بارہ میں بتایا گیا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنائیں اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو آیت نمبر تیرہ سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا عمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو تیہ ہے وہ ہو کر رہے گا اور جو قیامت کے دن یہ عمال نامہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہوگا بندے سے کہا جائے گا اپنا عمال نامہ پڑھو آج تم خود ہی اتحساب کرنے کے لئے کافی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا ووال بھی اسی پر آئے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اتمام حجد کے لئے ہم رسول نہ بیجتے ہیں اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو حلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ایسے عشرت کے دلدادہ کو لوگوں کو اپنے حکام بیجتے ہیں پھر وہ نہ فرمانے کی کر کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں یوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں صرف دنیا کے فائدے کے طلبگار کے لئے آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا کہ دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے آیت نمبر انیس میں فرمایا اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لئے ایمان کے ساتھ برپور کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی صحیح اللہ کی بارگاہ میں عجر کی حقدار پہتا آیت نمبر اکیس میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے آیت نمبر تیس میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہو یہ فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو اور آگے پھر فرمایا کہ اس تک نہ کرو اور ان کے لئے دعا کا حکم دیا آیت نمبر چھبیس میں کرابتداروں مسکینوں مسافر کے حقوق ادا کرنے فضول خرچی جتناب کرنے اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور اگر تنگدستی کے سبب خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات کرو آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے ایک یہ کہ خرچ کرنے میں بوخ الحرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور مباہ میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور نجائج کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کی ممانعت زنا کی ممانعت قتل حق نہ حق کی ممانعت اور یتیم کا مال کھانے کی ممانعت وعدے کو پورا کرنے کا حکم ناتورنے خیانت کی ممانعت جس چیز کا علم نہ ہو اس کے درپہ ہونے کی ممانعت بے شکان آنکھ اور دل ان سب سے بروزہ کیامل سوال ہوگا تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت شرک کی ممانعت یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بقدری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے ان تفصیلات کے بعد فرمایا اے رسول جو وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وہی کیا آیت نمبر چالیس میں کفار اور مشرقین کی اس خبیص فطرت کو بیان کیا خود تو بیٹوں کی تمنہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتی اللہ کی بیٹی ہیں آیت نمبر فورٹی فور سے بیان فرمایا سات آسمان اور زمین جو بھی ان میں اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی آمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے آیت نمبر فورٹی فائف سے فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں اور ان کے دل و تماغ حق کو قبول کرنے کی سازت سے محروم ہیں وہ فسی و بلی قرآن سن کر بھی نبی پر سہرزدہ ہونے کے تانے کرتے ہیں آیت نمبر فورٹی نائنی میں بتایا منکرین یہ آخرت کہتے ہیں جب ہماری گڑیاں ہڈیاں گل سڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمارے اثر نو پیدا کیا جائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو وہی رب زلجلال دباب پیدا کرے گا جس نے تم کا پہلی بار پیدا کیا بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تغلیف کو دور کرنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے آیت نمبر سکتی ون سے ایک بار پھر فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کا انکار کا ذکر ہے آیت نمبر سکتی سیون میں فرمایا کہ یہ جب سمندری توفان میں گر جاتے ہیں تو معبودانے باطل کی بجائے اللہ کو پکارتے ہیں نجات کی صورت میں پھر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں آیت نمبر سکتی ایت سے مشرکوں کو متربع کیا گیا کوئی آفت آگئی یا انہیں خوشک سرزمین پر دسایا گیا یا کسی مصیبت میں مبتلا کیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے آیت نمبر سیونٹی میں بنی آدم کی عزت و قرامت کا ذکر ہے اور آیت نمبر سیونٹی وان میں انسانوں کی اپنے پیشماؤں کے ساتھ بلائے جانے اور دائیں آدھ سے عمال لینے والوں کی کامیابی کا بیان ہے اور جو دنیا میں حق سے اندہ ہے وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا اور آیت نمبر سیونٹی ٹری سے کفار کیاب صلی اللہ علیہ وسلم کو رائح حق سے اٹانے کے باطل اعدادوں کا ذکر فرمایا اور آیت نمبر سیونٹی ایٹ سے اشارتاً پانچ نمازوں کا حکم دیا فجر کی نفضیلت کا بیان نمازِ تحجد کی ترغیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقامِ محمود جو مقامِ شفاعتِ کبرا ہے عطا کی جانے کا بیان ہے اور آیت نمبر ایٹی ون سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے اور یہ کہ قرآن اہل ایمان کے لیے شفاعت کا ذکر ہے آیت نمبر سیونٹی ٹری میں یہ بھی بیان ہے کہ انہوں نے تو کوشش کی لیکن آپ کی ثابت قدمی کو اپنا فضل و کرم اللہ رب العزت نے بتایا اور جزیرہ عرب نکالنے کی سفارش سازش کا ذکر کرتے ہو یہ فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کمجاب ہو بھی جائیں تو برے انجاب سے بچ نہیں سکیں گے آیت نمبر ایٹی ٹری میں انسان کی اس فطرت کا ذکرہ ہے کہ نیامتوں پر ناشکری اور مصیبت پر ناومیدی کا ازار کرتا ہے آیت نمبر ایٹی فائیو میں اس کا عمر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم اطا کیا گیا آیت نمبر ایٹی ایٹ میں ایک بار پھر قرآن کا چیلنج بیان کیا اور کافروں کا عجز آیت نمبر نائنٹی سے نوے سے مشرقین بھکا کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تاکی مان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمارے لئے زمین سے پانی کا کوئی چشم نہ جاری کر دے اور دیگر انہوں نے کوئی مطالبات رکھے جو کوئی بیان کیے گئے اور آیت نمبر نائنٹی فور سے کفار مکہ کے اس اطراز کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بیجا یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بیجا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے رسول کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اتمنان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر اخوان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف محبوس ہوتے ہیں اس کی جنس سے ہوتے ہیں ان آیات میں یہ بھی بتایا آیت نمبر سو میں فرمایا اگر آپ کہیے اگر بلفرد تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے اور دراصل انسان ہے ہی بخیل آیت نمبر اکسو ایک سے موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات اتا کی جانے فیرون آپ کو ساہر کہنے فیرون کے غرک ہونے اور بنی اسرائیل کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے آیت نمبر اکسو پانچ میں قرآن مجید کو بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ رسول ان پر ٹھے ٹھر کر پڑے ان کے لئے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو مشرقین مکہ اطراز کرتے کہ کبھی آپ اللہ کہتے اور کبھی رحمان کہتے ہم تو رحمان کو نہیں جانتے تو اللہ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق تم اللہ کہہ کر پکار دیا رحمان کہہ کر پکارو تم اسے جس نام سے پکارو سب اسی کے نام ہیں اور اسے پکارنے میں میں نہ روی سے کام لو آخر یعیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے اور نہ کسی مددگار کی حاجت ہے اور آپ کی کبریائی رب کی کبریائی ایک رب کی کبریائی بیان کرتے رہی سورت القاف آگے شروع ہوتی ہے سورت القاف مکی صورت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 69 نمبر پر ہے جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اٹھاروی صورت ہے اصحاب قاف کا ذکر ہے اس لئے اس کو سورت القاف سے معصوم کیا گیا ہے اس صورت میں قرآن کی حقاریت اصحاب قاف موسیٰ علیہ السلام خزر علیہ السلام ذلکر نین آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے اور ان قصوں کے درمیان حکمت و معجزت کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سورت القاف کی دس آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا سورت القاف کی ابتدائی آیات میں قرآن کی اللہ کی جانب سے نازل کر داکیجی سے پاک اصلاح کرنے والی اللہ قرف سے ڈرانے والی اور مومنین سالخین کو مجدس رانے والی کتاب کرا دیا گیا ہے اس سورہ مبارکی کے آیت نمبر نو سے اصحاب قاف کا بیان ہے یہ چند سالے نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالی نے عقیدہ تحیید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ایک ظالم بچہ ان پر مسلط تھا وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کیلئے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالی سے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس رحمت اطا فرما اور ہمارے مشن میں کمیابی کے اسباب معیف فرما اللہ تعالی نے ان پر نین مسلط کر دی اور اس قفیت میں وہ تین سو نو سال تک رہے غار میں اللہ تعالی نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے جب صورت تلو ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی اللہ تعالی نے حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹے بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی ہرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی عیت میں سوتے ہوئے ان کی زخم بدل پر زخم نہ ہو جائیں جن کو آج کل طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں اصحاب کحف کا ایک کتہ بھی تھا جن کی چوکھٹ پر دا آت پھلائے بیٹھا تھا اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی چوکھٹ کی برکات کو بیان کیا کہ وہ کتہ جن ایک وکار ساتھ وابستہ رہا ہے قرآن مجید میں مختلف انداز میں پانچ مرتبہ اس کا ذکر فرمائے بعض مفصلین نے لکھا یہ کتہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا یعنی یہ اصحاب کحف کے کتے کو عظمت بلی اصحاب کحف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید کی حوالے سے تین اقوال نکل کی گئے ہیں پہلے دو اقوال کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی تکہ بازی کرا دیا ہے اور تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا یعنی وہ ساتھ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ تھا لہٰذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب کرا دے دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان کو صرف چند لوگ جاننے والے یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا علم ادا فرما قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بیعث سے منع فرمایا اچھا جی اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو اسی طرح ان کو اٹھایا ایک دوسرے کا حال پوچھے ان میں سے ایک نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے انہوں نے کہا ایک دن جاوس سے بھی کم ٹھہرے پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کے بجائے اس مدد کے تاجین کو اللہ تعالیٰ کے انہوں کے ثبت کا دی پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکت دے کر بازار بیجا شہر کی طرف بیجا اور یہ تاقید کی کہ نرمی سے کاملے نام مبادہ کسی کو پتہ چل جائے اس لیے ازار عقیدت کے لیے انہوں نے بحث ہوئی کہ ان کی یادگار کو کیسے بکھی رکھتا ہے ایک فریق نے کہا کہ یادگار کے طور پر یہاں کوئی عمارت بنا دی جائے مگر جس فریق کی رائے غالب قرار پہی وہ یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا لی جائے اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ آخذ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے تاکہ جو لوگ ان مزارات پر فاتح پڑھنے کے لیے آتے ہیں اگر نماز کا وقت تو وہ نماز میں مسجد ادا کر سکے آیت نمبر ٹونٹی ایٹ کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے بعد بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں لیکن جب آپ ہم آپ کے پاس آئیں تو خباب سحیب بلال وغیرہ ہم فقرائے صحابہ بدوان اللہ تعالی علیہ ماجمین کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں شانی شایار نہیں ہے ہمارے تو ان فقرائے صحابہ کرام کی دلداری کیلئے اللہ نے فرمایا اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتی ہیں اس کی رضا کے طلبگار ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے انہیں نہ ہٹائیں یعنی انہیں امیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں آیت نمبر ٹونٹی نائن میں بتایا کہ جہنمیوں کو پگلے ہوئیے تانبے کی طرح گرم مشروب پلائے جاؤ رہل جنت کو سونے کے گنگن ریشن کے حلقے ہار دیگر کپڑے خوبصورت پہنائے جائیں گی آیت نمبر بتیس سے اللہ تعالی نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ایک شخص کی انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجور کے درخت نے گیر رکھا تھا درمیان میں کھیتھی تھی بیج میں دریا بیرات تھا اور ان باغات نے بہت امدہ فصل تھی ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرا میال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہ ہوگا اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں اس سے بھی زیادہ بہتر مال مینے گا اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا تو نے خالق کی نشکری کی جو وحدہ لا شریک ہے اگر تم نے باغ میں ایمان ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بہتر نیامت عطا فرمائے گا اور اسمان سے کوئی گرفت آئے گی اور تمہارا باغ تبہ ہو جائے گا اس کمال زمین میں دانس گیا تو پھر تم اس سے تلاش نہ کر باؤ گیا بلاخر شخص کا باغ برباد ہو گیا اور کفے افسوس ملتے ہوئی کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا لیکن پھر اس کا کوئی مددگار نہ تھا آیت نمبر 45 میں اللہ تعالی دنیا کی زندگی کی ناپائداری کا ایک مثال سے بیان فرم دیا آسمان سے بارش نازل ہوئی گناہ سبزہ نکلا پھر وہ سوک کر چورا چورا ہو گیا جیسے ہوا اڑے گا گی مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اطبار سے باقی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں آیت نمبر 47 سے فرمایا قیامت کے دن تمام روی زمین ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا سب لوگ صف باندے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے عمال ناموں کو دیکھ کر خفصدہ کرنے ہائے افسوس اس نام عمال کو کیا ہوا اس میں نہ کوئی صغیرہ چھوڑا نہ کبیرہ آیت نمبر 50 میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدے ابلیس کی نافرمانی شیطان اور اس کی ذریعت اور انسان کے دشمنوں نے کر ذکر ہے اور آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے وہ ایک اپنے خادم یوشہ بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی احکام کی حکمتوں اور افرار رموز کو جاننے کے لئے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے دورانے سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ ہم سفر کر کے تھک چکے ہیں خادم نہ کہا دورانے سفر جب ہم چیٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئی یہ نکل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو سمندر و بحر فارس اور بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے وہ دونوں واپس لوٹے پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی دیا اور ہم نے اسے علم الدنیہ عطا کیا مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشت و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہے مجھے بھی تعلیم فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں کلیم ہیں افضل ہیں لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے یہی صورتحال جہاں بھی تھی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے کسی بھی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تقریم کی جا سکتا ہے حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے حضرت خزر علیہ السلام نے کہا آپ پیری بھی کرتے جائیں سوال نہیں کریں گے تا وقت ہے کہ میں آپ کو خود بتا دوں خود چلتے چلتے وہ ایک کشتی سوار ہوئی ہے تو حضرت خزر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی اس سے تو سواریوں کے ڈومنے کا خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے حضرت خزر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے یہی کھاتا نا کہ آپ صبر نہیں کر بائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر میری پول پر میری گرفت نہ کی جئے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کی گئے اس سے آگے تفصیل آگے آئے گی اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ 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 اللہ